اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں سید جعفر تیارش رازی اور امید ہے آپ بالکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے آپ سلامت رہیں اور آج جو ہمارا ٹوپک ہے جس کے متعلق ہم بات کرنے لگے ہیں بہت سیریس ایشو ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اکثر جوان بھی مجھ سے اس بارے میں ڈسکاس کرتے ہیں اور خود بھی اس بات کو بڑا سوچا ہے کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے بکھر جاتے ہیں آپ سے دور چلے جاتے ہیں وہ کونسی چیز ہے آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے جو دوست ہیں آپ کے جو عزیز وعقارب جو آپ کے قریبی چانے والے ہوتے ہیں وہ آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں پہلے آپ کے قریب ہوتے ہیں پھر آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو وہ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور بھاگنا چاہ رہے ہیں تو آج اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لئے میں کوٹ کروں گا حضرت علی علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کا فرمان وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ تنقید جو ہے نا وہ دوستوں سے بکھرنے کا باعث بنتی ہے اور یہ کینہ پیدا کرتی ہے ہم ہماری عادت ہے عام طور پر کہ ہم زیادہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں پر جو ہمارے قریب ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی انسان دیکھتا ہے نا کہ آپ اس کی تنقید کر رہے ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں تو وہ آپ سے بھاگے گا ایٹومیٹیکلی اور بعض اوقات تو تنقید آپ ہم اتنی کر دیتے ہیں اپنے ساتھ والے دوستوں کی اپنے فرنڈز کی کہ حتیٰ کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کی نہ پیدا ہو جاتا ہے بوس تو جس کی وجہ سے وہ ہم سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز پر اگر ہم کابو پا جائیں اپنی چیز کو کنٹرول کر لیں تنقید کرنا کم کر دیں تنقید وہاں پر کریں جہاں تنقید کرنا واجب ہو جائے آپ پر ضروری ہو اس کے بغیر کوئی حل نہ ہو تب تنقید کریں ادروائز ہر چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرے کو تنقید کرنا تنقید کرنا ایک تنقید ہوتی ہے اور ایک تاقید ہوتی ہے تو انہوں میں تھوڑا دونوں میں فرق ہے تاقید ہوتا ہے اچھے کام کی بھی انسان کرتا ہے تاقید کہ یہ کام آپ کریں لیکن جب انسان کسی کو نوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر بری چیز ہے اور پھر اس کی بری چیز کی اوپر ہٹ کرتا ہے اس کی بری عادت پر اس کو بتاتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تنقید ٹھیک ہے تو یہ جو تنقید ہوتی ہے یہ بعض اوقات کینے کا بھی باعث بنتی ہے اور دوستوں کو جدا کرنے کا باعث بھی بنتی ہے تو زیادہ بیجا بیجا یعنی کہ حد سے زیادہ جو تنقید ہے اسے پرہیز کریں وگر نہ آپ کے دوست آپ کے عزیز اور کارب آپ سے دور ہو جائیں گے لوگ آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ اکیلے رہ جائیں گے اس چیز پر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ اور اللہ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے آمین اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اب تک کے لئے جعفر تیار شرعزی کو اجازت اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو بے شک بسم اللہ اور لائک کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں